نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی سامعین محترم اسلام کبھی بھی اس بات پر کتان کائل نہیں کہ لوگوں کو جبرن مسلمان کیا جائے اور نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے دنیاوی مال و مطا پر قبضہ کرنا اس کے ذریعے سے تو انسانیت کے جان و مال مذہب کا تحفظ ہے بلکہ ان مظلوم جانوں کی داد رسی کرنا ہے مختصر یہ کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے کہتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے جس میں دہشد اور تشدد کا انصر شامل ہوتا ہے اللہ افو اکبر لیکن اسلام اس نظریے کی نفی کرتا ہے آئیے محترم بھائیو ہم اسلام کو پرکھیں گے کہ اسلام کے جنگی اسلوب اور عداب کیا ہے اسلام ہر کافر سے لنے کا نہیں کہتا بلکہ حربی اور غیر حربی میں فرق کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ لڑو ان لوگوں سے جو تم سے کتال کرتے ہیں زیادتی نہ کرنا اللہ کو زیادتی پسند نہیں پھر دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن جَنَعُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اگر دشمن حالت جنگ میں آپ کو صلح کا بے گام پیچے مسلمانوں کے پاس صلح کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں خواہ وہ دشمنی کی نیت سے ہو یا دھوکے کی نیت سے ہو حاضرین مجلس انسانی مزاد میں انتقام کا جذبہ دلوں میں یوں ڈھاٹے مارتا ہے کہ زندہ تو زندہ مردوں کے بھی ہاتھ پاؤ ناک کر دیے جاتے ہیں مقتول کا کلیجہ نکال کے چبانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی زمانہ جہلیت میں تو منتے مانا کرتے تھے فلا دشمن پر غلبہ پائیں گے اس کی گھوپڑی پر شراب نوچی کریں گے لیکن پھر رحمت اللہ عالمین آئے جنگ کے شریفانہ زوابط مقرر کیے اپنے فوجی اور کمانڈروں کو ہدایات دی انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر ہم رات کو حملے کے لیے جاتے تو صبح ہونے تک انتظار کرتے تھے عرب شب خون مارا کرتے تھے اور اسی طرح اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ دشمن کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے انکار کرے تو جزیہ مانگا جائے انکار کرے اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے کتال کیا جائے اور اسی طرح اسلام اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ جنگ کے دوران بچے بزرگ اور کمزور لوگوں کو نہیں قتل کرنا اگر وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النسائی والسبیان اور اسی طرح نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل سبری دشمن کو عذیت دے کر باندھ کر نشانہ بازی کر کے قتل کرنے سے منع فرمایا اور اسی طرح دشمن کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا لا تعذیبو بیعذاب اللہ اور اسی طرح نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم النہبہ والمسلہ لوٹ مار اور دشمن لاشوں کی قتل برید کرنے سے آزا کٹنے سے سختی سے اسلام نے منع فرمایا ہے عزیز طلبہ اور اسازہ اکرام اگر اثر حاضن میں دیکھا جائے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ موضوع بیعض بنی ہوئی ہے اسرائیل نے پچھتر سال سے فلسطینیوں پر ظلم کیا ہوا ہے پچھلے کچھ ماہ میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیئے حالیہ رپورٹ کے مطابق اب تک بارہ ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ایک فلسطینی ماہ بچوں اور عورتوں کو شہید کیا جائے ایک فلسطینی ماہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کہتی ہے آج میں نے اس بیٹے کو کھو دیا جس کی پیدائش کے لیے ہم نے آٹھ سال انتظار کیا تھا اور یہی تاریخ امریکہ جگہ بدماش جو اپنے آپ کو انسانی خوق کا علم بردار کہتا ہے عراق کے اندر یارہ لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اغوانستان میں ایک لاکھ سے زائد انسانیت کا قتل عام ہوا سامعین مکرم اگر ان قوانین کا موازنہ کرے تقابل کرے تو ہر انسا پسند یہ کہنے پر مجبور ہوگا اسلام کے جہادی قوانین یہودیت نصرانیت کے جنگی قوانین کی بنیزبت کئی زیادہ رحیمانہ مشفیقانہ ہے احترام انسانیت جتنا دین اسلام میں ہے دیگر مذائب اس سے خالی ہے الحمدللہ وما توفیق اللہ